اپنی ڈیفنز سامر سے کوئی ہو بڑھائے گا امریکہ ہائپرسونک مسائلوں کی طاقت کو بڑھانے کی رنیتی پر کام کر رہا ہے امریکہ اور یہ بڑی خبر ہے کیونکہ لگاتار روس کی مسائلیں یا چین کی جو ہائپرسونک مسائلیں ہیں وہ امریکہ پر دباو بنا رہی ہیں اور انہی کے مدن نظر آپ امریکہ نے طے کیا ہے کہ وہ اپنی ہائپرسونک مسائلوں کی طاقت ان کی تعداد کو بڑھانے پر کام کرے گا تو یہ بڑی خبر اور خاص طور پر یہ خبر سب اور اہم ہو جاتی ہے جب روس نے آرٹک اور بارٹکس طاقت کے اوپر زبردست طریقے سے پیکٹرولی بڑھا دی چلی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہائپرسونک ہتیار کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا رفتار ہوتی ہے کیا طاقت ہوتی ہے اور اگر امریکہ نے سیئے کیا ہے کہ وہ اپنے ہائپرسونک ہتیاروں کی طاقت بڑھائے گا تو اس کا معنی موجودہ دور میں اس کے معنی کتنے اہم ہو جاتے ہیں سپر پاور میں ہائپرسونک بارٹکس طریقے سے چھڑ سکتی ہے آپ سمجھئے امریکہ روس میں ہائپرسونک ہتیاروں کی ریس لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ہائپرسونک ہتیار ہے مطلب یہ ہے سیدھے طور پر کہ وہ آواز کی گتی سے پانچ گناہ تیز رفتار سے وہ مسائل یا پھر وہ اٹیک کرے گا مسائل کی رفتار ہوگی قریب قریب 6174 کلومیٹر پرتی گھنٹے یا پھر اس سے بھی زیادہ رفتار ہوگی ہائپرسونک کے ٹارگٹ کا پتہ لگایا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ یہ اتنی سیز گتی سے ہی مسائل یاٹی اٹیک کرتی ہے کہ اس سے ٹریک کر پانا اس کی لوکیشن کو ٹھیک سے ٹریس کر پانا یہ ڈیفنس سسٹم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اینٹی مسائل سسٹم کی پکڑ سے یہی وجہ ہے کہ یہ مسائل باہر رہتی ہے ہائپرسونک ہتیار باہر رہتے ہیں اور اسی لیے امریکہ نے اپنی اس طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا سینہ صاحب ہائپرسونک ہتیاروں کی طاقت بڑھائے گا دو باتیں جس کا ذکر میں پہلے کر رہا تھا ایک تو روس چین کی جگر بندی جو کی دکھ رہی ہے امریکہ پر دباؤ اس کا دوسرا یہ کی پیٹرولنگ چرو کر دی اور روس نے دکھا دیا ہے کہ وہ نورت امریکہ اور کنیڈا کو کبھی بھی اپنے ٹارگٹ پر سٹ کر سکتا ہے پہلے سمجھنے کی جو تھی میزائیل ہوتا کیا ہے میزائیل سب سونک اس کے بعد ہائپر سونک میزائیل ہوتا ہے جس کا سپیڈ آپ نے بتا ہے فائی ٹائمز سپیڈ اف ساؤنڈ ہوتا ہے تو میزائیل کو فائر کرنا اور دوسرا جو دیش ہے بپری دیش ہے اس میزائیل کو کس طرح سے ٹریک کر سکتا ہے ہوا میں انٹرسپٹ کر سکتا ہے ٹیک آف سٹیج میں برباد کر سکتا ہے ٹرمینل پوائنٹ پہ گرنے سے پہلے برباد کر سکتا ہے الگ الگ سٹیج پہ میزائیل سسٹم کو برباد کیا جا سکتا ہے تو ہم امریکہ ہائپر سونک جو ڈپلائی کرنے کی سوچ رہا ہے تو اس کا یہ پڑی نام ہوگا کہ امریکہ بھی کاؤنٹر سندیج روس اور چائنا کو دے رہا ہے کہ آپ میرے لئے خطرہ پیدا کرو گے تو میں اس میزائیل کا استعمال کروں گا ٹھیک ہے اسی لئے کہ اس میزائیل کو ہم تیار کر کے رکھیں گے اور اس میزائیل کا استعمال کر سکتے ہیں ہاتھیاروں کی ریس اب ہائپر سونک ہاتھیاروں تک پہنچ گئی ہے اور یہ دنیا کیلئے نشی طور پر چنٹا کی بات ضرور ہے اس طریقے سے ہاتھیاروں کی ہوڑ لیکن یہ اس پوری جنگ میں ایک نیا ترن لاسکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کام سے جھوڑنے کیا